موسیقی زائقی کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی صحت کیلئے بہت زبردست ہے اس کے علاوہ اس میں وائٹیمین ای اور کیا ہے وائٹیمین ای آپ کو پتہ سکن کے لئے بیسٹ ہے اور وائٹیمین کے جو ہے وہ آپ کے بچوں کے نیشنل ماں کے لئے اور چائنیز بنایا ہے ٹیلین بنایا ہے پاکستانی بخانے بنایا ہے کوئی بھی کھانا بنایا ہے آپ میشہ مالوی کوکنگ وائل کا انتخاب کریں اور اس کے ساتھ آپ اس میں بیکنگ بھی کر سکتے ہیں بیکنگ بھی بہت زبردست ہوتی ہے تو میں نے اس میں آدھا کپ چا ڈال دیا ہے مالوی کوکنگ وائل کا اچھا جی اب یہ تھوڑا سا گرم ہو رہا ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو گرم کر کے سب سے پہلے تو میرے پاس ہے جو مرچیں ہیں یہ مرچیں اس میں چلی جائیں گے یہ جو مرچیں ہیں یہ ڈالیں گے تھوڑا سا یہ ہوں گی فرائی اور پھر ہم دائیں گے پیاس چلی جائیں گے ایم پرس مارکرومنے میں آپ جائیں بہت زیادہ مرچوں کے اور مجھے بہت پسند ہے اور چکنی کے لیے دوسری مرچیں وہ ڈالیں جو بڑی بڑی لائل مرچیں یہ ہم اس میں ڈال دیں گے یہ ہم نے ڈال دی مرچیں اور تھوڑی سی ہی فرائی ہوں گی اور پھر ہم ڈال دیں گے پیاس ٹھیک ہے توڑی اس کو فرائی کر لیجئے گا ہلکا آسا اب اس کے اندر ڈال دیتے ہیں یہ میرے پاس ایک کپ اسی بھی پیاس مرچیں کسی پیاری لگ رہی ہے وائٹ اور ریٹ کیا زبردہ کامنیشن ٹھیک ہے اچھا جی تھوڑا سا اس کو ہم لیے اس طرح سے پکانا ہے تاکہ اس کا پانی ہے وہ خوشک ہو جائے کسی بھی پیاس کا بہت اچھا فائدہ ہوتا ہے جو اس کی گریوی جو ہے وہ زیادہ ہون جاتی ہے مسالہ زیادہ بن جاتا ہے ورنہ آپ کو بتا ہے گھر میں زیادہ فیملی میمبرز ہوں تو اس کیلئے بڑی مشکل ہوتی چکن تو ایک سائید پر رہ جاتا ہے جب زیادہ گریوی چاہ رہے ہوں تو ہمیشہ پیس کے پیاز ڈالا کریں پیچھے جی اس کا انتظار کرتے ہیں ہم رکیہ سے بات کر لیتے ہیں کراچی سے ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم مجھے آپ کو یہ پیچھنا تھا کہ یہ پیچھا ہے جی جی بولیں اسلام علیکم مجھے آپ کو یہ پیچھنا تھا کہ یہ کسی بھی پیاز استعمال کی ہے اس کو آپ نے پہلے بول کیا ہے پھر پیچھا ہے اس کو کیا پیچھا ہے اور دوسرا مجھے پیچھا کہ یہ کشمیری لال مرچے ہیں وہ تو بہت بڑی والی ہوتی ہیں کشمیری دوسری ہوتی ہے یہ چھوٹی مرچ ہے یہ چھوٹی مرچ ہے کشمیری لال مرچ آپ نے اس دن پر چٹو بتائیتی اس کی ریسپی بتا دیجئے آپ نے لائیگلی ویکن جی 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 آپ نے لائیگلی ویکن میں جو کپکک بنایتا ہے جو میکرو مرچ میں تھی اس میں اپنے کیم چیز ڈالی تھی میرے بیٹے کو کیم چیز کیم چیز نہ ڈالیں سمپل کریم ڈالیں چوکلیٹ میل کر کے ڈال دے اچھا اور دوسرا آپ نے پلین کیک بتایا مائیکرو ویڈ میں بنانا اس کی پیس ریسپی مجھے بتا دیجئے کس نام سے ملے گا آپ کے پیچ پر ہے مہینے بہت شکریہ آپ کی کال کا آپ نے بہت سارے سوالات کیا ہے میں بھی آپ کو آرام آرام سے جواب دیتا ہوں اچھا جب تک پیاس پیاس کو پیسنے کا آپ نے پوچھا ہے پیاس کو پیسنے کا آپ نے پیسنے کا وہ تھوڑی سی بھڑی ہوتی لیکن یہ تیز والی مرچ ہوتی ہے یہ چھوٹی مرچ ہوتی ہے کشمیری مرچ ہوتی ہے اچھا اس کے ساتھ چٹنی کا میں آپ کو بتا دوں گی چٹنی کا یہ ہے کہ میرا پیچہ تڑکا کا وہاں پر جائے گا پتہ نہیں کتنے کیسام کی چٹنی وہ چٹنیاں آپ کو مل جائیں گی لال چٹنی مل جائیں گی اور اس کے علاوہ آپ نے جو کیک کا کا ہے پیچہ تڑکا پر آپ وہاں پر 5 minute چوکلیٹس کےک یا 5 minute microwave cake یا microwave آپ نے براؤنیس کا سرچ کرنا ہے تو آپ کو وہ مل جائے گی اچھا جی اس کو تھوڑا سا ہم نے اس طرح سے پیاج ہو گیا یہ اڑتا بہت زیادہ ہے اچھا جی مرچ ہم نے ڈال دی اب ہم کیا کریں گے اس کے اندر ڈال دیں گے اور میرے پاس ہے ٹیماتر یہ میرے پاس ہے ٹیماتر یہ اس میں ڈال دیں جب دیکھیں گا پانیس کا خوشک ہو جائے تو ہم نے اس میں ڈال دیں ٹیماتر ایک کپ کے لیے ایک پاس ٹیماتر کو اپنے پیس دیں اس کو تھوڑا سا انپردار کریں تھوڑا سا یہ چھوڑا سا یہ چھوڑا چوکلیٹ اگر آپ کو نہیں پسند ہے اس میں ڈال دیں چوکلیٹ کو ڈال دیں یا پھر آپ ڈبل کیم ڈال دیں گے ایسکرین کے ساتھ بھی ایسکرین کے ساتھ بھی ایسکرین وغیرہ اس کے ساتھ بھی ہری مرچیں اس کے اندر آپ نے دو کھانے کے چمک چوک کیوی ہری مرچیں سرکا اس کے ساتھ سابو بھنیا حلوی نمک تمام چیزیں تیز پتہ اب یہ مسالہ اس کے اندر چلا جائے گا چکن ڈال کر ہم ڈھگ دیں گے چکن جیسے گل گیا اس کے اندر جہیں چلا جائے گا جو بلکل اہم میں ڈال دیں گے اور یہ رائس کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے آپ رائس کے ساتھ ساتھ بھی بہت زبردہ ساتھ کو لگیا اب یہ چلا جائے گا چکن ڈال کر آپ نے اس کو ڈھکی رکھ دیں گے تاکہ اس ہی پانی کے اندر کیا ہے یہ بہت اچھے سے ڈال گیا اس کو اس طرح سے آپ نے پانی ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ اسی میں ہی اس کو بہت اچھے سے ڈال گیا اب اس کو میں ڈھک دیتی ہوں ڈھکی تاکہ اس کا پانی بھی خوشک ہو جائے اور ساتھ میں یہ چکن بھی گل جائے جب یہ بھننے کی ٹائم بائے گا تو میرے پاس ہے دہیں ہیں ہم دہیں اس کے اندر ڈال دیں گے اور ہرا دھنیا یہ ڈال کر بلکل آپ فلیم آف کر دیں گے دہیں کو زیادہ پکارا نہیں ہے تو وہ زیادہ سا وائٹ وائٹ اچھا لگے گا اس کے ساتھ سیکنڈ ریسپی ہے وہ ہم جو بنا رہے ہیں ٹیمارٹر و اڈے کی چٹنی اس کی طرف بھی جائیں گے اور ساتھ میں آج کا سوال بھی آپ کو بتائیں گے سوال ہمارا یہ ہے کہ آپ نے ہم بتانا ہے اگر آپ کو بس ٹیمارٹر نہ ہو تو اس کی جگہ کس چیز کا استعمال کریں گے تو ٹیپل ایٹ ون پر ایس ایم ایس کریں اور وین کریں این ایکس کی طرف سے زبردستی فوڈ فیکٹری تو آپ کا نیرو ایس ایم ایس میں لیتی ایک چھوٹا سپڑے مرک مسالہ ترکیب ترکیب تیس پتے ایک چاہ کا چمچہ ثابت کالی مرچ ایک چاہ کا چمچہ حلدی حسبی ذائقہ نمک اور دو کھانے کی چمچیں کٹی ہری مرچیں لگا کر ایک گھنٹے چھوڑ دیں اب آدھا کپ تیل کرم کر کے اس میں دس عدد چھوٹی لال مرچیں ڈال دیں جب خوشبو آنے لگے تو اس میں ادھراک لیسن ایک کپ پیسی پیاس اور ایک کپ پیسے ٹیمارٹر شامل کر کے اچھی طرح بھون لیں پھر مسالہ لگی ہوئی چکن ڈال کر بھونیں جب پانے خوشک ہو جائے تو اس میں آدھا کپ دہی اور آدھا گھٹی ہرہ دنیا شامل کر کے دس منٹ کے لیے دمپا رکھیں اور ابلے چاولوں کے ساتھ سرف کر دیں جی تو بیلکم بیک پیو ترکا بریک سے واپس آگئے ہیں اور اس وقت بن رہا ہے مرک مسالہ بن رہا ہے اچھا دیکھ سے جانے سے پہلے آپ کے سامنے میں نے ساری چیزیں ڈال کر اس کو ڈھکے رکھ گیا تاکہ بہت اچھے سے گل بھی جائے اور ساتھ ساتھ میں اس کا جو مسالہ ہے وہ بھی تیار جائے اب ایک نظر آپ دیکھیں گا کتنی خوبصورت اس کی چکل ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یلو یلو کلر آرہا ہے اس لیے لال مرچ کن استعمال کیا سابت والی جو مرچیں اس کا استعمال کیا اب یہ دیکھیں یہ ٹائم ہوگا ہے جب ابھی تھوڑا سا اس کو بھونیں گے اچھی طرح سے بھون لیجے گا تاکہ اس کا جو آپ کو نظر آ رہا ہے مسالہ جو ہے جو ہے جسے اوائل اوپر آ گیا تو سمجھ لے کے یہ بہت اچھے سے پیار ہو گیا جب اوائل اوپر آ جاتا ہے تو یہ پیار ہو جاتا ہے بہت اچھے سے اور ہمیشہ سالن کو بہت اچھے سے بھونہ کریں تاکہ جب اچھے سے بھونیں گے اس کا کچھاپن ختم جاتا ہے آپ نے ساپ سے رکھ سکتے ہیں تو بس اب اس کو تھوڑا سا اس طرح سے بھونڈے گا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ نے ٹیپل ایٹ ون پر اس ام از بھی کرنا ہے آپ نے کوئیسن کا آنسر دینا ہے آپ نے میں بتانا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں تیماٹر نہیں ہے تو اس کی جگہ آپ کس چیز کا استعمال کریں گے تو صحیح جواب دینے والے کو این ایکس کی طرف سے ملے گا زبردستا یہ پرائل جو گفت ہم پر ہے جو ہے پوری فوڈ فیکٹری بھونڈا شو کر دیا بھونڈا شو کر دیا بھونڈا شو کر دیا اس طرح سے اب آپ کو لگیں کہ اوائل اوپر آنے لگیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر میرے پاس دہین یہ دہین اس میں ڈال جائے یہ اوپر سے آپ نے اس طرح سے ڈال جائے اس کے اندر جائے گا دہین کے ساتھ ہرا دھنیا کیکے ہرا دھنیا اور دہین دونوں ڈال کر آپ نے اس کو دم پہ جیسے ہم رکھتے ہیں اس طرح سے دم پہ رکھتے ہیں یہ آدھی گرڈی چلا جائے گا اس میں ہرا دھنیا بہت زبردست ڈیفرنٹ طرح کا اس کا ہے یہ سوڈا ہے اس کے ساتھ اس کے اندر جو ڈالا ہے ہم نے سابت والی ملچے سابت ملچے آپ کو پتا ہے اگر ہم کسی بھی کھانے میں ڈالتے ہیں اس کا ذائقہ ہی بہت زبردست ہو جاتا ہے چلیں جی اب اس میں ہرا دھنیا ڈال کر اس کو کھوڑی دیر کے لیے دم پہ رکھ دیں گے تاکہ یہ جو ہرا دھنیا اور دہین کا جو ہے یہ اس کے اندر ذائقہ آدھا سیکنڈ رسپی کی طرف چلتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ بہت ہی مجدار سی چٹنی بنتی ہے خاص طور پر جیسے گرمیوں میں بہت اچھا لگتا ہے اچھا یہ دیکھ لی جائے گا اب اس کے اندر میں نے دھنیا ڈالا ساتھ میں ہرا دھنیا ڈالا اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھتے ہیں تاکہ اس کے اوپر جو اوئل ہے اوپر آ جائے اور پھر ہم اس کی فلیم کر دیں گے تو تقریباً ایک ریسپی جو ہے ہماری کمپلیٹ ہوگی ہے سیکنڈ ریسپی کی طرف چلتے ہیں بہت ہی مردہ سی چٹنی بنتی ہے کیکہ جی اس کے انگریئنس نوڑ کیجئے ساری عرضہ میں نے یہاں پہ رکھیں ٹیماٹر اور انڈے کی چٹنی کیکہ اس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیئے سب سے پہلے آپ نے آدھا کلو ٹیماٹر اور چھے عدت انڈے لی لیں آدھا کلو ٹیماٹر چھے عدت انڈے اور چھے عدت ہی ہری مرچیں اس کے ساتھ آپ نے ٹومیٹو کیچپ لینا ہے ایک کپ کے جتنا آدھی گڑھی ہرہ دنیا لے لیجئے پسا گرم مسالہ ایک چائے کا چمچ پسی لال مرچ بھی ایک چائے کا چمچ اس کے ساتھ کالی مرچ آدھی چائے کا چمچ نمک آدھی چائے کا چمچ دو چائے کے چمچ ادھا کلیسن کا پیس دو چائے کے چمچ زیرہ اور چار کھانے کے چمچ مولوی کوکنگ آئل کے اور اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے بہت سمپل ریسپ یہ ہے اور بہت جردی بن جاتی ہے ہم کیا کریں گے اس طرح سے آپ پہن لیجئے ذرا سا وہ کھلے موکہ ہو تاکہ آرام سے آپ اس کو دیکھ بھی سکیں کہ اس طرح سے انڈے خاص طور پر تو یہ اس طرح سے بنتا ہے کہ ایسی ڈیش لیجئے جو آپ اسی کو کڑائی کو آپ سرف کر سکیں ٹھیک ہے اچھا جی ہم یہ لے لیتے ہیں پہن ہمیشہ کھلے برطن میں آپ نے بنانا ہے تاکہ وہ آرام سے پھگ جائے اچھا جی میرے پاس ہے مولوی کوکنگ آئل وائٹمین ای اور کیے کے ساتھ چائنیز اٹیلین پاکستانی سارے کھانے اس میں بنائیں اور دل کھول کے بنائیں کوئی ٹنشن دینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ پیٹ بھر کر کھانا کھائیں ڈیپ فائنگ کر کے کھائیں کچھ بھی آپ کھائیں لیکن آپ بنائیں مولوی کوکنگ آئل میں چار ٹیبل سپون ہم نے مولوی کوکنگ آئل ڈالتی ہیں اس میں اور تھوڑا سا یہ گھرم ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کو یہاں رکھ دیتے ہیں اور ساتھ میں ٹرپل ایک بان پر ایس امس بھی آپ ساتھ میں کرتے جائیں ٹھیک ہے سب سے پہلے کیا کریں ٹیماتر میں نے یہ آدھا کلو ٹیماتر اس کو میں نے کٹ کر لیا آپ چاہے تو ماشین میں ڈال کے موٹا مٹا اس کو چاپ بھی کر سکتے ہیں ٹیماتر میں نے کٹ کر کے رکھ دی ہیں ہم کیا کریں گے سب سے پہلے تیل گرم کریں گے اور اس کے اندر میرے پاس ٹیماتر ٹیماتر ٹھیک ہے مولوی کوکنگ آئل لیا ٹھوڑا سا گرم ہو رہا ہے ٹیماتر ٹھیک ہے 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 سات میں ہی بے شک آپ مسالے ڈال دیں اور تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو ڈھکیے گا تاکہ ایک چٹنی سی بن جائے جیساں ٹیمارٹر کی چٹنی بن جائے اس طرح سے چٹنی بن جائے اچھا جی مسالوں میں آپ نوٹ کر لیجئے گا لال میرچ پودر جائے گی ایک چائے کا چمچ ٹھیک ہے ہری میرچے بھی اس میں ڈالی گا ہری میرچے کو بڑا اچھا زائقات ہے ایک ہی چائے کا چمچ آپ نے لے نا ہے ایک چائے کا چمچ لال میرچ دو چائے کا چمچ زیرا اس کے ساتھ آپ نے کالی میرچ لے لے نا ہے ایک چائے کا چمچ ٹھیک ہے سات میں آپ نے پسا گرم مسالہ لے لیجئے گا ایک چائے کا چمچ پسا گرم مسالہ ایک چائے کا چمچ نمک اپنے اصاب سے لیجئے گا یا پھر آدھی چائے کا چمچ آپ نے نمک لینا ٹھیک ہے سات میں آپ نے ادرک اور لسن کا پیس یہ ہم اس میں ڈال دیں گے دو چائے کے چمار ایک دفعہ اس کا پھر سے ریکیپ کروں گی ہم نے کیا کیا چیزیں ڈالی ہیں سمپل لال میرچ نمات سات میں آپ نے اس میں ڈال دینا ہے زیرا پسا گرم مسالہ ادرا کلاسن کا پیس اور اس کو تھوڑی بھی رکلی میں ڈھت دوں گی تاکہ یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ماتر یہ اچھی طرح سے گل جائے اور اس کو پھر ہم کیا کریں کہ پیس لیں گے تھوڑا سا پانی بھی ڈال دیتی ہو تقریباً آپ نے آلہ کا پانی اس میں ڈال دینا ہے تاکہ یہ ڈھت کے رکھیں اچھا جی ساس اپنے ہمیں کچھ میلز بھی آتی ہیں ہم سوچتے ہیں کہ چلو بھی ہم پڑھ لیں گے شامل کر لیں گے لیکن ٹائم نہیں ہوتا لیکن میرے پاس تھوڑا سا ٹائم ہند ہمیں آسا کرتے ہیں کہ جب تک یہ تھوڑا سا ٹیماتر سوفٹ ہو رہے ہیں سمپل پھر ہم نے اس میں ڈالنا ہی نہیں ہے انڈوں کو توڑیں گے اور اس میں ڈال دیں گے ساتھ میں چکن بھی ریڈی ہو چکا اس کی فلیم بھی آف کر لیتے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں کتنا اچھا سا اوائل اوپر آ گیا اور یہ آپ کو دہی نظر آ رہا ہے ہرے دنیا نظر آ رہا ہے بس اس کی ہم نے فلیم آف کر دی اور یہ بھی مزے دار سا جو ہمارا مسالہ مرک ہے وہ بھی تیار ہو گیا اور ٹیوارٹر ہو رہے ہیں سوفٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم تھوڑی سی میز اس میں شامل کر لیتے ہیں جب تک یہ سوفٹ ہو رہے ہیں اچھا یہ میرے پاس ہے بطول بطول نے میسج کیا ہے بطول زہرہ نے کہا ہے کہ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ پلیز مجھے چوکلیٹ مگ کےک کا بتا دیں جو آپ نے لیولی ویکنڈ میں بنایا تھا چوکلیٹ مگ کےک میں نے بھی آئیتی سنڈے والے دن اس میں بنایا تھا چلیں انشاءاللہ میں اپنے تلقہ میں بھی بتا دوں گی ایک ہی بات ہے حمیدہ نے کہا ہے کہ مجھے ویٹ میرا ویٹ بہت زیادہ ہو گیا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے کوئی میں ڈائٹ کرنا چاہتی ہوں تو پلیز کچھ ایسی ہیلڈی ڈائٹ مجھے بتا دیں ویسے تو آپ کو بتاتی ہی رہتی ہوں تو انشاءاللہ چلیں پھر میں اپنے شو میں پرپر طریقے سے بتا دوں گی اچھا اس کے ساتھ مصبا نے کہا ہے اسلام علیکم انہوں نے کہا ہے کہ ان کو یہ فرس جیسے ہی مطلب میرا شو دیکھتی ہیں اور ان کو چاہیے ہیں ریسپی پانی پوری کا جو پانی بنتا ہے اس کی ریسپی چاہ رہی ہیں کہ مجھے وہ سکھا دی اور ساتھ میں انہوں نے دیگی کورما اور دیگی بریانی کے کھا ہے چلیں جی انشاءاللہ تعالی مصبا میں بلکل کوشی کروں گی کہ آپ کو بتا دوں ویسے میری یہ ریسپی جو جو آپ کو نام دے گی ہیں یہ سائی ریسپی آپ کو میرے پیج سے طرقہ سے مل جائے گی اس لئے کہ سٹارٹ میں شروع میں میں نے ساری بنا دی تھی تو جو نئے لوگ دیکھنے والے ہیں ان کے پاس نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم ساتھ ساتھ میں وہ ریسپی پرانی بھی کبھی نہ کبھی دوبارہ سے بنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کی فرمائش پوری کر دوں گی اچھا یہ سنہ نے کہا ہے کیسی ہیں ریدہ آپی میں آپ کی ساری ریسپیز یہ روز بناتی ہیں زبردست بھئی تینکیو سو مچ آپ روز ریسپیز بناتی ہیں تو یہ تھے ان کے میسیجز جن کو میں نے شامل کیا ہے جو میں میل کرتے ہیں آپ لوگ بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں کوئی فرمائش ہو کچھ بھی ہو تو آپ ضرور کرا کریں تاکہ ہم آپ کو جو نام لے کر آپ کی جو فرمائش ہے وہ ہم پوری کریں اچھا جی ابھی انتظار کرتے ہیں تھوڑا سا یہ ٹیماتر ساپٹ ہو رہے ہیں اور اس کے بلکہ ہو ہی گیوں گے سراسا اور ہو جائے پھر آپ ایسا کیجے گے وڈن سپون سے اس کو بہت اچھے سے گھوٹیں گے تاکہ ہی سارے چٹنی کی طرح بن جائے پھر واپس آئیں گے بس انڈوں کو توڑ کے ڈالیں گے اور مزید اس کو پانچ سے آٹھ میں تھم تھم پڑ دیں گے اور آپ نے کیا کرنا ہے ٹیپل ایٹ ون پر ایس امس کرنا آج کے قویشن کا آنسر دینا آپ نے ہمیں بتانا ہے جب آپ کی گھر میں ٹیمارٹر نہیں ہو تو اس کی جگہ کسی چیز کا استعمال کریں گے ٹیپل ایٹ ون پر ایس امس کریں ڈیرو ایس امس کریں جتنے زیادہ ایس امس ہوں گے آپ کے جیتنی کے چانسز بے ہوں گے این ایکس کی طرف سے گفٹ ہم پر اسی کے ساتھ لیتے ہیں چھوڑا سب رہی ٹیمارٹر انڈے کی چٹنی اجزہ ٹیمارٹر آدھا کلو انڈے چھیہ در ہری مرچیں چھیہ در ٹومیٹو کیچپ ایک کپ ہرہ دنیا آدھی گٹی پسا گرم مسالہ ایک چاہ کا چمچہ پسی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ کالے مرچیں آدھا چاہ کا چمچہ نمک آدھا چاہ کا چمچہ ادھرک لیسن کا پیسٹ دو چاہ کے چمچے زیرہ دو چاہ کے چمچے تیل چار کھانے کے چمچے تیمارٹر آگے تیمارٹر آگے اچھے جی آپ کے سامنے میں نے اس میں طویγہ پانی ڈالا پانی ڈال کر اس کو ڈت خیل تکیا تاکہ تیمارٹر جو ہیں اچھی طرح سوپٹ ہو جائے پھر اس کے بعد اس کو اس طرح سے گھوڈن سپون کے ساتھ طرح پیس کرنا ہے تاکہ یہ جو تیمارٹر جو ثابت ہیں وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں چکنی بن جائے بلکہ یہ دے سے جائے گا اور میں بھی یہ ہی کر رہی ہوں اس وقت سے یہ دے سے جائے گا اچھا جیسے میں نے کہا کہ آپ اس کو بلینڈر میں ڈال کے پیوری نہ بنائے گا پیوری کا وہ ٹیسٹ ہی آتا لیکن چاپر میں ڈال کے موٹا مٹر سے چاپ کرتے ہیں وہ کر سکتے آپ پیوری نہ بنائے گا اچھا جی اب اس میں جائے گا میرے پاس ہے تمائٹو کچپ ایک کپ کے اتنا یہ امیز میں دانے گا تمائٹو کچپ ڈالیں گے چھوڑا سا اس میں پانی ڈال دیتی ہوں ایسی ویسٹ چلا جاتا ہے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اگر کوئی چیز ضائع چلی جائے تو چلوڑیے ہم اس میں سے چلوڑا سا پانی بھی ڈال گیا ساتھ میں تاکہ جائے بھی نہ ہو ٹھیک ہے اچھا دیئے دیکھ لیجئے گا یہ زبردہ سا پھوری چٹنی جو ہے ریڈی ہوگی اب اس کی کریں گے ہم فلیم سلو بلکل ہلکی آ کر لیجئے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک ایک انڈے کو توڑیے گا اور یہ آپ نے اس طرح سے یہ ڈال دینا ہے پھر اسی طرح سے ایک ساتھ مک ڈالی گا ورنہ وہ پھر پورے چھ اٹھ اٹھ انڈے ہم نے اسی طرح سے ڈال دے جانا ہے میں اسی لئے کہ ایسی کوئی ڈیش ہو جس کے اندر آپ جو ہماری جیسے کڑائی وغیر ہوتی ہے اسی کے اندر آپ کوک کریں اور وہ ڈائریک آپ نے اس کو رکھ دینا ہے اس کے اوپر اپنے ڈائننگ کےبل وغیرہ پر تھوڑا تھوڑا سار گاب دے دیجئے گا بہت زبردست بنتی ہے آپ جو بھی دیکھ رہا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا جو لوگ شاکین ہیں انڈے کھانے کے وہ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کبھی جیسے ہوتا ہے سندے والے دن خاص طور پر جانٹس بھی کرتے ہیں ہمارے یہاں پہ بھی کچھ لوگ ہیں بڑے شاکین ہے کوکین کرنے کے تو وہ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نہیں بہت مزیدہ لگتی ہے چکنے چلیں جی انڈ والا انڈاوی گیا یہ ہو گئے پورے اب کیا کرنا ہے اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا ہرادنیا اور ہری مرچیں اور اس کو رکھیں گے دم پہ میرے پاس ہے یہ ہرادنیا یہ ہم لے لیتے ہیں تقریبا آپ نے تھوڑا سا ڈال دیجئے گا بعد میں پھر اور ہم اس میں ڈال دیں اب اس کو دم پہ رکھیں گے اور اسی دم کے اندر کیا ہوگا یہ زبردستا اس کا جو پورا جسی آپ نظر آرہے آپ کو یہ پورے ریڈی ہو جائیں گے 5-6 منٹ رکھیں گے جب تک میں ہری مرچوں کو کٹ کر لیتے ہیں ہری مرچیں بھی ضرور ڈالیں گے تقریبا 6 عدد ہمیں چاہیئے اس طرح سے ہم اس کو یہ ہری مرچ ہری مرچ ہری مرچ اسم میں یہ بڑی والی زیادہ تیز بھی نہیں ہے اور بھی لے لیتیوں میں ڈال دیتی ہوں دم میں ہی ہی آ جائیں گے تھوڑا سا تائم ہے اگر آپ چاہ رہی ہیں کہ اینکس کا گفت ریم پر بین کرنا تو ٹی پل ایڈ وان پر ایس امس کریں اور بتائیں کہ اگر آپ کے گھر میں تیماٹر نہیں ہے تو اس کی جگہ کس چیز کا استعمال کریں گے چلیں جی یہ بھی ہو گیا اب ہرا دھنیا بھی کٹ کٹتے ہیں یہ اب یہ چلا جائے گا اس ہی کے اوپر اور یہ دم پہ مزید ہم نے تھوڑی دے رکھنا ہے جب تک یہ ہارڈ نہ ہو جائیں یہ ہری مرچیں اس طرح سے ہرا دنیا یہ آپ نے اس پہ پہلا دینا ہے یہ دیکھتے ہیں تھوڑا تھوڑا سا یہ اس طرح سے سیٹ ہو گیا اب آپ چاہے تو اس کی فیم آف بھی کر سکتے ہیں دم میں آپ کو تر ایسی ہی انڈ بھوجل کی پک جاتے ہیں یہ زبردستی انڈ اور ٹیماتر کی چٹنی جو ہے ریڈی ہو چکی ہے اور سیمپل ہم نے آئل گرم کیا مولو کوکنگ والل اس میں آدھا کلو ٹیماتر ڈالے آدھا کلو ٹیماتر کے ساتھ اس میں لماک ڈالا ہلدی ڈالے زیرہ ڈالا کالی ملک ڈالی پیسی وی اور ادھرک لسن کا پیش ڈالا اور ٹیماتر کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو دھک دیا تاکہ ٹیماتر ساوٹ جائے ٹیماتر ساوٹ ہو گے اس کو تھوڑا سا ہم نے میش کر لیا اچھی طرح سے لکڑی کے چمچ سے پھر آپ نے اس میں ڈال دینا ہے ٹومیٹو کیچپ اور پھر چھے ادھت انڈے توڑ کر آپ نے اس طرح تھوڑا تھوڑا گیاب دے کے رکھ دینا ہری میرچوں اور ہرہ دنیاں ڈال کر اس کو تھوڑی دیکھلی دم پر رکھ دیگا تو یہ تھی آج کی رسطت جو آپ نے دیکھی ہم نے تیار کر لی زبردستا آپ کو مسالہ بھی نظر آ رہا ہوگا وہ بھی بہت زبردستا بنا ہوا ٹھیک ہے جی اچھا جی ایسا کرتے ہیں کہ شادیاں سے بات کر لیتے ہیں کراچی سے مارے ساتھ ہے اسلام علیکم سلام ریدہ کیسے ہیں آپ والیکم اسلام میں بلکل ٹھیک آپ کیسے ہیں خیریت سے ہیں بلکل ٹھیک ٹھاک اور آپ کو شو میں ریگلر دیکھتی ہوں بہت زبردستی آپ بناتی ہیں ریسپیز اور ٹرائے بھی ضرور کرتی ہوں میں چینے بہت شکریہ آپ نے لائبلی ویکنڈ میں جو بنایا وہ بھی میں نے ٹرائے کیا بچوں کے لیے بہت اچھا لگا ان کو اور کوئیسن کا آنسر دینا چاہوں گی کہ اگر تمارٹر نہیں ہوں تو دہی ستمال کر سکتے ہیں چلے بلکل ٹھیک کوئی فرمائش اور سر ریدہ مجھے یہی کہ آپ یہ کیک وغیرہ کب سکھائیں گی بس انشاءاللہ اس جیلتی سکھا دیں آپ اس کو بھی لائن میں رکھئے ضرور کیونکہ بچے بہت چاپ سکھاتے ہیں اور میری تو سمپل ریسپیز ہوتی ہیں بہت ہی سمپل ہوتی ہیں جتنی بھی ہوتی ہیں چلیں جی بہت شکریہ آپ کی کول کا اچھا جی یہ بھی ہو گئے ریڈی اس کی فلم کر دیتے ہیں اور یہ بھی تیار ہے اس کو بھی ڈش میں نکالتے ہیں اور بیک سے واپس آئیں گے تو یہ بھی بتائیں گے آج کے خوش نصیب کون ہے اور اسی کے ساتھ لیتے ہیں ایک چھوڑا سا بریک چماتر انڈے کی چٹنی اجزا چماتر آدھا کلو انڈے چھی ادت ہری مرچیں چھی ادت ٹومیٹو کیچپ ایک کپ پسا گرم مسالہ ایک چائے کا چمچہ پسی لال مرچ ایک چائے کا چمچہ کالی مرچیں آدھا چائے کا چمچہ ادھرک لیسن کا پیسٹ دو چائے کا چمچہ زیرا دو چائے کا چمچہ ترکیب پہلے چار کھانے کی چمچے تیل کرم کر اس میں آدھا کلو ٹومیٹر ڈالیں پھر اس میں ایک چائے کا چمچہ پسا گرم مسالہ ایک چائے کا چمچہ پسی لال مرچ آدھا چائے کا چمچہ کالی مرچ آدھا چائے کا چمچہ نمک دو چائے کے چمچے ادھرک لیسن کا پیسٹ اور دو چائے کے چمچے زیرا ڈال کر اچھی طرح بھول لیں اب اس میں ایک کپ ٹومیٹو کیچپ شامل کریں اور ایک کپ پانی بھی ڈال دیں اس کے بعد چیہ دت انڈوں کو توڑ کر پھٹے بغیر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ڈال دے جائیں اور دس منٹ کے لیے ڈھک دیں آخر میں آدھی گچی ہرہ دنیا اور چیہ دت ہری مرچیں ڈال کر چولہ بن کر دیں ٹوماتر انڈی کی چٹنی تیار ہے جی تو برکم بیک پیو تڑکہ بریک سے واپس آگے ہیں مردہ دار سی ریسے فیس تیار ہو چکی ہے اور اس ٹائم پہ تو بیسی بھی بھوک لگتی آپ لوگ تو خیر کھانا کھا کے بیٹھ چکے ہوں گے اس لیے کی ظاہر ہے آپ لوگ تو کوئی ایک بجے کھاتا ہے کوئی دو بجے کھاتا ہے لیکن میرا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ میں صبح جب یہاں نکل رہی ہوتی تو اب میں ناشتہ کر کر لکھتی ہوں تو جب اس طرح ہمتے سجا ہوا تھا ہمارا ٹیبل تو واقعی بڑی بھوک لگ رہی ہوتی ہے خیر آپ لوگ بھی بنائے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا فیڈبیک دیجئے گا کیسے بنی اور کیسے نہیں بنی زبردستی ریسے پیز اور ٹیمارٹر اور اڈے کی چٹنی کا تو آپ کو دو سی تین دفعہ میں نے ریکیپ بھی کر دیا تھا اور ساتھ میں آپ کو چکن کا بھی کر دیا تھا اور آج کی خوش نصیب کون ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں آج کی جنہوں نے ون کیا ہے این ایکس کی طرف سے زبردست سا گفٹ ہم پر اور آپ کو ایک بات اور بتا دوں جو مطلب جیسے ہم کہتے ہیں کہ اکثر نہیں ہوتا ٹیمارٹر کی جگہ ہم آلٹرنیٹ کیا کرتے ہیں تو دہی کا بھی بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے دہی کا استعمال کر سکتے ہیں اور جواب تو خیر صحیح یہی تھا لیکن اس کے علاوہ آپ جو کین میں ٹومیٹو پیسٹ ملتی ہے آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کین میں جو ٹومیٹو پیسٹ ملتی ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا کرتے ہیں دہی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو جویریہ سکر سے جنہوں نے آج کا زبردست سا گفٹ ٹیمپر ون کیا ہے جویریہ آپ کو بہت زیادہ مبارک اور انشاءاللہ بہت جلد مل جائے گا اور کل کی ریسپیز بتا دوں کل بھی بڑے مزیدہ سی ریسپیز بن رہی ہے ایک تو دال چاول بن رہے ہیں یہ وہ دال چاول الگ علی نہیں ہے مکس دال چاول بن رہے ہیں اور ساتھ میں زبردست سب پیاز گوش بن رہے ہیں کل کا شو بھی بالکل آپ لوگوں نے مسنی کرنا ہے اور اس کے علاوہ جتنے لوگوں نے آج اس ایم ایس کی ہیں جتنے لوگوں نے کالز کی ہیں ان سب کا بہت شکریہ اور جو لوگ چاہ رہے ہیں کہ ریسپیز کا کے فلانی ریسپیز بنا دے وہ ریسپیز ہیں تو ان کے لیے بہت اچھا طریقے کا ہے کہ آپ میرا پیچ لائک کریں تلکہ کا پیچ لائک کریں وہاں پر آپ کو ساری ریسپیز مل جائیں گے جیسے کہا کہ بھی براؤنیز کا کا ہے فائیف منٹ چاکلیٹ براؤنی فائیف منٹ چاکلیٹ کیکس وغیرہ یہ ساری ریسپیز اور بریانی کورما جیسے فرمائش آئی ہے کہ جیسے مجھے فیس بک کی ہے دے گی بریانی دے گی کورما کریں تو وہ بھی ہر چیز آپ کو وہاں سے ملے گی لیکن تھوڑی سی محنت کیجے گا آپ جائے گا وہاں پر تلکہ کے پیچ پر سرج کیجے گا اور اس کے علاوہ آپ کو یہ دوبارہ سے بتا دیں اگر آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ میرے شو میں آنا پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ ککنگ کرنا چاہتے ہیں بہت اچھا آپ لوگ لی موقع ہے سمپل کیا ہے آپ فیس بک پر جائیں وہاں پر آئے پر ان باکس کریں یا پھر آپ میرا جو تلکہ مسالہ ٹی وی ڈاٹ ٹی وی پر آپ ای میل کر سکتے ہیں اپنی ریسپیز اور اپنے فوٹوز کے ساتھ اور شامل ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو آپ لوگ کال کرتے ہیں یا پھر آپ لوگ جو ایس ایم ایس کرتے ہیں اس سے بھی آپ معلومات ہمارے سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی دونوں ریسپیز اس سب تک مجھے اور میٹیم کو اجاز دیں گا اور دعا میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ جی موسیقی 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 اور آئیل آنے لگے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر میرے پاس ہے دہیں یہ دہیں اس میں ڈال جائے گی ٹیکے یہ اوپر سے آپ نے اس طرح سے ڈال جائے گی اس کے بعد اس کے اندر جائے گا ہرا دہیں کے ساتھ ہرا دہیں ٹیکے ہرا دہیں اور دہیں دونوں ڈال کر آپ نے اس کو دم پہ جیسے ہم رکھتے ہیں اس طرح سے دم پہ رکھتی جائے گا یہ آدھی گھڑی چلا جائے گا اس میں ہرا دہنیا بہت زبردیس ڈیفرنٹ طرح کا اس کا اٹی ایس طور ہے دیکھیں آپ کے ساتھ میں نے کالی مرک ڈالی اس کے ساتھ اس کے اندر جو ڈالا ہے وہ ہم نے سابت والی مرچے سابت مرچے آپ کو پتا ہے وہ تو اگر ہم کسی بھی کھانے میں ڈالتے ہیں تو اس کا زائقہ ہی بہت زبردیس ہو جاتا ہے چلیں جی اب اس میں ہرادنیا ڈال کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے دم پر رکھ جائیں گے تاکہ یہ جو ہرادنیا اور دہن کا جو ہے یہ اس کے اندر زائقہ آ جائے گی سیکنڈ رسپی کی طرف چلتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ بہت ہی مزدہ سی چٹنی بنتی ہے خاص طور پر جسے گرمیوں میں بہت اچھا لگتا ہے اچھا یہ دیکھ لی جائے گا اب اس کے اندر میں نے دہنی ڈالا ساتھ میں ہرادنیا ڈالا اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھتے تاکہ اس کے اوپر جو آئل ہے اوپر آجائے اور پھر ہم اس کی فلیم کر دیں گے تو تقریباً ایک ریسپی جو ہے ہماری کمپلیٹ ہوگی ہے سیکنڈ ریسپی کی طرف چلتے ہیں بہت ہی مزدہ سی چٹنی بنتی ہے ساری ارزہ میں نے یہاں پہ رکھے ٹیماٹر اور انڈے کی چٹنی اس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے سب سے پہلے آپ نے آدھا کلو ٹیماٹر اور چھے عدت انڈے لیلیں آدھا کلو ٹیماٹر چھے عدت انڈے اور چھے عدت ہی ہری مرچیں اس کے ساتھ آپ نے ٹومیٹو کیچپ لینا ہے ایک کپ کے جتنا آدھی گڑھی ہرہ دھنیا لے لیجئے گا پسا گرم مسالہ ایک چائے کا چمیں پسی لال مرچ بھی چلیں انشاءاللہ میں اپنے تلکہ میں بھی بتا دوں گی ایک ہی بات ہے حمیدہ نے کہا ہے کہ مجھے ویٹ میرا ویٹ بہت زیادہ ہو گیا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے کوئی میں ڈائٹ کرنا چاہتی ہوں تو پلیس کچھ ایسی ہیلڈی ڈائٹ مجھے بتا دے ویسے تو آپ کو پتہ میں بتاتی ہی رہتی ہوں تو انشاءاللہ چلیں پھر میں اپنے شو میں پرپر طریقے سے بتا دوں گی اچھا ہے اس کے ساتھ مسمہ نے کہا ہے اسلام علیکم انہوں نے کہا ہے کہ ان کو یہ فرس جیسے مطبع میرا مطبع میرا شو دیکھتی ہیں اور ان کو چاہیے ریسپی پانی پوری کا جو پانی بنتا ہے اس کی ریسپی چاہ رہی ہیں کہ مجھے وہ سکھا دی اور ساتھ میں انہوں نے دے گی کورما اور دے گی بریانی کے کھا ہے چلیں جی انشاءاللہ مصبہ میں بلکل کوشی کروں گی کہ آپ کو بتا دوں ویسے میری یہ ریسپیز جو جو آپ کو نام لے رہے ہیں یہ ساری ریسپیز آپ کو میرے پیج سے طرقہ سے مل جائے گی اس لیے کے سٹارٹ میں شروع میں میں نے ساری بنا دی تھی تو جو نئے لوگ دیکھنے والے ہیں ان کے پاس نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم ساتھ ساتھ میں وہ ریسپیز پرانی بھی کبھی نہ کبھی دوبارہ سے بھنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کی فرمائش پوری کر دوں گی اچھا یہ سمہ نے کہا ہے کیسی ہیں ریدہ آپی میں آپ کی ساری ریسپیز یہ روز بناتی ہیں زبردست بھی thank you so much آپ روز ریسپیز مناتی ہیں تو یہ تھے ان کے میسیجز جن کو میں نے شامل کیا ہے جو میں میل کرتے ہیں آپ لوگ بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں کوئی فرمائش ہو کچھ بھی ہو تو آپ ضرور کرا کریں تاکہ ہم آپ کو جو نام لے کر آپ کی جو فرمائش ہے وہ ہم پوری کریں اچھا جی ابھی انتظار کرتے ہیں تھوڑا سا یہ ٹیماتر ساپٹ ہو رہے ہیں بلکہ ہو ہی گئے سا ہوں گے سرا سا اور ہو جائے پھر آپ ایسا کیجئے گھوڑن سپون سے اس کو بہت اچھے سے ہم گھوٹیں گے تاکہ ہی سارے چٹنی کی طرح بن جائے پھر واپس آئیں گے بس انڈوں کو توڑ کے ڈالیں گے اور مزید اس کو پاں سے آٹھ میں تم دم پر دیں گے اور آپ نے کیا کہنا ہے ٹیپل ایٹ ون پر ایس امیس کرنا آج کے قویشن کا آنسر دینا آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ جب آپ کی گھر میں ٹیمارٹر نہیں ہو تو اس کی جگہ کسی چیز کا استعمال کریں گے ٹیپل ایٹ ون پر ایس امیس کریں ڈیو رو ایس امیس کریں جتنے زیادہ ایس امیس ہوں گے آپ کے جیتنے کے چانسز بھی ہوں گے این ایکس کی طرف سے گفٹ ہیم پر اسی کے ساتھ لیتے ہیں ایک چھوڑا سپڑا ہی ٹیمارٹر انڈے کی چٹنی اجزہ چاہ کا چمچہ کالی مرچیں آدھا چاہ کا چمچہ نمک آدھا چاہ کا چمچہ اجرے کلیسن کا پیسٹ دو چاہ کے چمچے زیرا دو چاہ کے چمچے تیل چار کھانے کے چمچے تیمارٹر انڈے کی چٹنی اچھا جی آپ کے سامنے میں نے اس میں پانی ڈالا پانی ڈال کر اس کو اٹھا چکیا تاکہ تیمارٹر جو ہیں اچھی طرح ساپٹ ہو جائیں پھر اس کے بعد آپ نے اس کو اس طرح سے گھوڑن سپون کے ساتھ تبا تبا پریس کرنا تاکہ یہ جو تیمارٹر جو ساپ ہوتا ہے وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں چکنی بن جا رہے لکھ اچھی کہ یہ دیسے جے گا اور میں بھی یہ ہی کر رہی ہوں سخص سے یہ دیسے جے گا اچھا جیسے میں نے کہا کہ آپ اس کو بلینڈر میں ڈال کے پیوری نہ بنائے گا پیوری کا وہ تیسٹی آتا لیکن چاپر میں ڈال کے موٹا مٹر سے چاپ کرتے ہیں وہ کر سکتے آپ پیوری نہ بنائے گا اچھا جی اب اس میں جائے گا میرے پاس میرے پاس ہے چلا جاتا ہے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اگر کوئی چیز ضائع چلی جائے تو چلیے ہم اس میں سے چلیے ہم اس میں سے چلیے کچپ ہم نے اس میں ڈال دیا تھوڑا سا پانی بھی ڈال گیا ساتھ میں تاکہ ضائع بھی نہ ہو ٹھیک ہے اچھا جیے دیکھ لیجے گا یہ زبر دس سا پوری چٹنی جو ہے ریڈی ہوگی اب اس کی کریں گے ہم فلیم سلو بلکل ہلکی آ کر لیجے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے کے ساتھ ساتھ سوری زائع کی کے ساتھ یہ آپ کی صحت کیلئے بہت زبردست ہے ٹھیک ہے سوری اچھا جی اس کے علاوہ اس میں وائٹمین ای اور کے وائٹمین ای آپ کو پتہ ہے سکن کے لیے بیسٹ ہے ٹھیک ہے اور وائٹمین کے جو ہے وہ آپ کے بچوں کے نیشنل ماں کے لیے اور چائنیز بنائے اٹیلین بنائے پاکستانی بخانے بنائے کوئی بھی کھانا بنائے آپ مہشہ مالوی کوکنگ وائل کا انتخاب کریں اور اس کے ساتھ آپ اس میں بیکنگ بھی کر سکتے ہیں بیکنگ بھی بہت زبردست ہوتی ہے تو میں نے اس میں آدھا کپ چا ڈال دیا ہے مالوی کوکنگ وائل اچھا جی اب یہ تھوڑا سا گرم ہو رہا ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو گرم کر کے سب سے پہلے تو میرے پاس ہے جو مرچے ہیں یہ مرچے ہیں اس میں چلی جائیں گے یہ جو مرچے ہیں یہ ڈالیں گے تھوڑا سا یہ ہوں گی فرائی آسانی سے ہر جگہ سے مل جاتی ہیں خاص طرح پہ ایمپلس مارکروم میں آپ جائیں اتنے بڑے 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 ہوتے ہیں مرچوں کے اور مجھے بہت پسند آئی ہے یہ بہت اچھی اور چکنی کے لیے جو دوسری والی ہوتی ہیں مرچے وہ ڈالیں جو بڑی بڑی لال مرچے ہوتی ہیں اچھا جی یہ ہم اس میں ڈال دیں گے یہ ہم نے ڈال دی مرچے اور تھوڑی سی فرائی ہوں گی اور پھر ہم ڈال دیں گے پسیوی پیاز ٹھیک ہے تھوڑی سکو فرائی کر لی جیگا ہلکا سا اب اس کے اندر ڈال دیتے ہیں یہ میرے پاس ایک کپ پسیوی پیاز مرچے کسی پیاری لگ رہی ہے وائد اور ریٹ کیا زبردہ سارا چک کامنیشن ٹھیک ہے اچھا جی تھوڑا سا اس کو ہم لیے اس طرح سے پکانا ہے تاکہ اس کا تو پانی ہے وہ خوشک ہو جائے کسی بھی پیاز کبرا اچھا فائدہ ہوتا ہے کہ جو اس کی گریوی جو ہے وہ زیادہ ہون جاتی مسالہ زیادہ بن جاتا ہے ورنہ آپ کو پتا ہے گھر میں زیادہ زیادہ فیملی میمبرز تو اس کے لیے بڑی مشکل ہوتی چکن تو ایک سائیڈ پر رہ جاتا ہے لیکن مسالہ کی خطا ہو جاتا ہے تو جب زیادہ غریب ہی چاہ رہے ہوں تو ہمیشہ پیس کے پیاز جالا گھرے ٹھیک ہے جی اس کا انتظار کرتے ہیں ہم رکیہ سے بات کر لیتے ہیں کراچی سے ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم مجھے آپ کو مجھے آپ کو پیسے پیاز مجھے آپ نے پیسے پیاز جی بولے اسلام علیکم مجھے آپ کو اور دوسرا مجھے ہی پوشتا تھا کہ یہ لال میچے جب آپ نے مجھے کشمیری لال میچے ہیں وہ تو بہت بڑی والی ہوتی ہے کشمیری دوسری ہوتی ہے بڑی والی یہ چھوٹی مرچہ لال میچے ایچھے چھوٹی والی اچھا کشمیری لال میچے آپ نے اس دنے چٹویں بتائیتی تو پلیز مجھے اس کی ریسیپی بتا دیجے اور آپ نے لائدلی ویکنڈ مجھے جی جی آپ نے لائدلی ویکنڈ میں مک کپکک بنائیتا ہے جو مائکر ویڈ میں تھے اس میں اپنے کریم چیز ڈالی تھی میری بیٹے کو کریم چیز پیلیٹ دیج ہے نا ٹھیک ہے اور میں کیا کروں کریم چیز نہ دانے کریم کریم ڈال دیں سمپل کریم ڈال دیں چوکلیٹ ملتر کیا کریم بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ چلے بہت شکریہ آپ کی کول کا آپ نے بہت شکریہ سوالات کیے ہیں میں آپ کو آرام آرام سے جواب دیتی دیکھیں کہ پیاس کا ہو رہا ہے پیاس کو پیچھنے کا اپنے پوچھے کیس طرح سے پیسھتی ہے تھوڑا سا پانی ڈال کے آپ پیچھیں پیسھیں ایک چاہے کا چمچ اس کے ساتھ کالی مرچ آدھی چاہے کا چمچ چاہے کا چمچ ادھرک لیسن کا پیس 2 چاہے کا چمچ زیرہ اور چار کھانے کے چمچ مالوی کوکنگ آئل کے اور اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے بہت سمپل ریسی بھی اور بہت جلدی بن جاتی ہے ہم کیا کریں گے اس طرح سے آپ پہن لیجے گا ذرا سب کھلے موکا ہو تاکہ آرام سے آپ اس کو دیکھ بھی سکیں گے اس طرح سے انڈے مطلب خاص طور پر تو یہ اس طرح سے بنتا ہے کہ ایک ایسی ڈیش لیجے گا جو آپ اسی کو ہی کڑائی کو آپ سرف کر سکے ٹھیک ہے اچھا جی ہم یہ لیتے ہیں پہن بلکہ یہ زیادہ اچھا ہے اس میں بنا لیں گے ہمیشہ کھلے برطن نہیں آپ نے بنانا ہے تاکہ وہ آرام سے بھگ جائے اچھا جی میرے پاس ہے مالبی کوکنگ آئل وائٹمین ای اور کے ساتھ چائنیز اٹیلین پاکستانی سارے کھانے اس میں بنائیں اور دل کھول کے بنائیں کوئی ٹنچن لینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ پیٹ بھر کر کھانا کھائیں ڈیپ فائنگ کر کے کھائیں کچھ بھی آپ کھائیں لیکن آپ بنائیں مالبی کوکنگ آئل میں چار ٹیبل سپون ہم نے مالبی کوکنگ آئل کا ڈالتی ہیں اس میں اور تھوڑا سا یہ گرم ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کو میاں رکھے دیں اور ساتھ میں ٹرپل ایٹ ون پر ایس ایم ایس بھی آپ ساتھ میں کرتے جائے ٹھیک ہے ٹائم بلکل زائے نہ کریں آج اتنا زبردست آپ کو ملنا ہے فود فیکٹی کا اچھا جی سب سے پہلے کیا کریں گے ٹیمارٹر میں نے یہ آدھا کلو ٹیمارٹر اس کو میں نے کٹ کر لیا آپ چاہے تو ماشین میں ڈال کے موٹا مٹا اس کو چوب بھی کر سکتے ہیں بلینڈر کے اندر ڈال کے ٹیمارٹر میں نے کٹ کر لیا ہم کیا کریں گے سب سے پہلے تیل گرم کریں گے اور اس کے اندر میرے پاس ہے یہ جو آدھا کلو ٹیمارٹر ٹھیک ہے مالبی کوکنگ آئل لیا تھوڑا سا ہی گرم ہو رہا ہے اس کے اندر جائیں گے ٹیمارٹر ٹھیک ہے ٹیمارٹر تھوڑا سا ٹائم لیتے تو اس کو بے شک آپ دھد بھی دیجے گا پینچ کیا ہے تو یہ سوڑپ ہو جائے ٹھیک ہے ٹیمارٹر اسے ڈال دیجئے اب سات میں ہی بے شک اب مسالے ڈال دیں اور ثورہ سا پانی ڈال لکھ اس کو ڈڈگیے تاکہ چٹنی ڈیس censی بن جائے ٹھیک ہے تیمارٹر کی چٹنی بن فرن ہے ایس طرح سے چٹنی بن جائے blaz mirage powder جائے گئا ایک چاہی کا چمچ ٹھیک ہے ، ہری مرچے بھی اس میں ڈالی گاً ہری مرچ کو بل�� چھائے چھائے ایک ہی چاہے کا چمچ آپ نے لینا ہے سوری دو چاہے کے چمچ زیرا ایک چاہے کا چمچ لال مرچ دو چاہے کے چمچ زیرا اس کے ساتھ آپ نے کالی مرچ لے لینا ہے ایک چاہے کا چمچ ساتھ میں آپ نے پسہ گرم مسالہ لے لیجے گا ایک چاہے کا چمچ پسہ گرم مسالہ ایک چاہے کا چمچ نمک اپنے ساتھ سے لیجے گا یا پھر آدھی چاہے کا چمچ آپ نے نمک لینا ساتھ میں آپ نے اگرک اور لیسن کا پیس یہ ہم اس میں ڈال دیں گے دو چائے کے چمار ٹھیک ہے ایک دفعہ اس کا پھر سے ریکیپ کروں گی ہم نے کیا کیا چیزیں ڈالی ہیں سمپل لال میرچ نمات سات میں آپ نے اس میں ڈال دینا ہے زیرا پسا گرم مسالہ اگرک لیسن کا پیس اور اس کو تھوڑی بھی رکلی میں ڈھگ دوں گی پاکہ یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ مہتر یہ اچھی طرح سے گل جائے اور اس کو پھر ہم کیا کریں کہ پیس لیں گے تھوڑا سا پانی بھی ڈال دیتی ہوں تقریباً آپ نے آلہ کا پانی اس میں ڈال دینا ہے تاکہ یہ دھتکے رکھیں اچھلی ساسٹ میں ہمیں کچھ میلز بھی آتی ہیں ہم سوچتے ہیں کہ چلو بھی ہم پڑھ لیں گے شامل کر لیں گے لیکن ٹائم نہیں ہوتا لیکن ہمیں میرے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے ہمیں آسا کرتے ہیں کہ جب تک یہ تھوڑا سا ٹیمارٹر سوفٹ ہو رہے ہیں سمپل پھر ہم نے تو اس میں اور کچھ ڈالنا ہی نہیں ہے انڈوں کو توڑیں گے اور اس میں ڈال دیں گے اور ساتھ میں یہ دیکھیں چکن بھی ریڈی ہو چکا اس کی فلیم بھی آف کر لیتے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں کتنا اچھا سا آئل اوپر آ گیا اور یہ آپ کو دہی نظر آ رہا ہے ہرہ دنیا نظر آ رہا ہے بس اس کی ہم نے فلیم آف کر دی اچھا یہ میرے پاس ہے بطول بطول نے میسج کیا ہے بطول زہرہ نے کہا ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ پلیز مجھے چوکلیٹ مگ کےک کا بتا دیں جو آپ نے لیولی ویکنڈ میں بنایا تھا چوکلیٹ مگ کےک میں نے بھی آئی تھی سنڈے والے دن اس میں بنایا تھا بہت زبزز بنایا تھا بلکل اچھی سی وہ پیس سی بن جاتی ہے اور اس کو آپ پیس کر پلیز بھی کر سکتے ہیں بڑا آرام رہتا ہے پسیو پیاز نکالیں ٹھیک ہے مرچیں یہ والی نہیں ہیں جو کشمیری مرچ ہے وہ تھوڑی سی بھڑی ہوتی لیکن یہ تیز والی مرچ ہوتی ہے یہ چھوٹی مرچ ہوتی ہے تیز ہوتی ہے کشمیری مرچ ہے جو ہوتی وہ تیز ہوتی ہے اچھا اس کے ساتھ چٹنی کا میں آپ کو بتا دوں گی اور چٹنی کا یہ ہے کہ میرا پیچ ہے تڑکا کا وہاں پر جائے گا وہاں پر جا کر پتہ نہیں کتنے قسم کی چٹنی ہے وہ چٹنی آپ کو مل جائیں گی لال چٹنی مل جائے گی اور اس کے علاوہ آپ نے جو کیک کا کا ہے میرے پیچ تڑکا پر آپ وہاں پر 5 minute چوکلیٹس کےک یا 5 minute microwave cake یا microwave آپ نے براونیس کا سرچ کرنا ہے تو آپ کو وہ مل جائے گی ٹھیک ہے اچھا جی یہ اس کو تھوڑا سا ہم نے اس طرح سے دیکھے گیا پیاز ہو گیا یہ اڑتا بہت زیادہ ہے مرچے ہم نے ڈال دی اب ہم کیا کریں گے اس کے اندر ڈال دیں گے یہ مسالہ لگا چکن اور میرے پاس ہے ٹیماتر بھی ٹھیک ہے دہی ہم ملکل اینگ میں ڈالیں گے یہ میرے پاس ہے ٹیماتر یہ بھی اس میں ڈال دیں گے جب دیکھی گا پانیس کا خوشک ہو جائے تو ہم نے اس میں ڈال دیں گے ٹیماتر ایک کپ کے لیے ایک پاو ٹیماتر کو آپ نے پیس دیں گے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا انپردار کریں تھوڑا سا یہ ٹیس جائے ٹھیک ہے چوکلیٹ اگر آپ کو نہیں پسند ہے اس میں چیز تو اس کی جگہ آپ چوکلیٹ کو ملک کر کے اوپر ڈال دیں یا پھر آپ جو کریم ہوتی ہے ڈبل کریم ہے وہ ڈال دیجئے وہ تو خیر ہے یا آئس کریں کے ساتھ بھی آئس کریں آئس کریں اس کے ساتھ بھی اس کے ساتھ بھی آپ کو چھلیں گے اچھا جی یہ چلی جائیں گے ہری مرچیں بھی اس کے اندر آپ نے دو کھانے کے چمٹ چاپ کیوی ہری مرچیں بھی ڈال دیں گے سرکا اس کے ساتھ سابو دھنیا حلوی نمک ادرک لسن کا پھر تمام چیزیں تیز پتہ اور کالی مرچیں اب یہ مسالہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا بھوننا ہے بھوننے کے بعد اس کے اندر چلا جائے گا چکن اور چکن ڈال کر اور یہ رائس کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے آپ رائس کے ساتھ ساتھ کیجئے بہت امردہ ساتھ کو لگیا چلے گی اب یہ چلا جائے گا چکن بس اللہ ایرمانے پورا چکن ڈال کر آپ نے اس کو ڈھٹکے رکھ دیتے گا ٹھیک ہے تاکہ اس ہی پانی کے اندر کیا ہے یہ بہت اچھے سے جائے گیا ٹھیک ہے یہ دیتے گا اس کو اس طرح سے آپ نے پانی دالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ اس ہی میں ہی اس کو بہت اچھے سے دلال ہی ہے اب اس کو میں رکھ دیتے ہوں ڈھٹکے تاکہ اس کا پانی بھی خوشک ہو جائے اور ساتھ میں یہ چکن ڈال جائے جب یہ بھوننے کی تائم آئے گا تو میرے پاس ہے دہیں ہیں ہم دہیں اس کے اندر ڈال دیں گے اور ہرادنیا یہ ڈال کر بلکل آپ فلیم آف کر دیجے گا دہیں کو زیادہ پکارا نہیں ہے تو وہ زیادہ سا وائٹ وائٹ اچھا لگے گا اس کے ساتھ ٹھیک ہے سیکنڈ ریسپی ہے وہ ہم جو بنا رہے ہیں ٹیمارٹر ڈے کی چٹنی اس کی طرف بھی جائیں گے اور ساتھ میں آج کا سوال بھی آپ کو بتائیں گے سوال ہمارا یہ ہے کہ آپ نے ہمیں بتانا ہے اگر آپ کو پاس ٹیمارٹر نہ ہو تو اس کی جگہ کس چیز کا استعمال کریں گے تو ٹیپل ایٹ ون پر ایس ایم ایس کریں اور ون کریں این ایکس کی طرف سے زبردست سی فوڈ فیکٹری تو آپ کریں ڈیرو ایس ایم ایس میں لیتی ایک چھوٹا سا بڑائی مرک مسالہ اچھا چکن ایک گیلو چھوٹی لال مرش 10 ادد ادھیک لیسن ایک کھانے کا چمچہ سرکا ایک کھانے کا چمچہ پسٹ مارٹر ایک کپ تیل آدھا کپ رسی پیاز ایک کپ ہرہ دنیا آدھی کٹی کٹا ہوا دنیا دو کھانے کی چمچے تیز پتے دو ادھر سابت کالی مرچ ایک چاہ کا چمچہ حلدی ایک چاہ کا چمچہ تہی آدھا کپ کٹی ہری مرچیں دو کھانے کی چمچے نمک ہسپے زائر کا ترکیب